سب سے پہلے آپ کو بتائیں ابھی آپ کو بتائیں سندر پولیس نے منشیات فروشی کا گروہ گرفتار کر لیا ایس پی صدر کہتے ہیں ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی پندرہ کیلو گرام چرس اور ایک ہزار ایک سو گرام آئیس برامد ہوئی ہے ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندر پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث تین رکنی بینل صوبائی گروہ گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان میں ناصر احمد خان، عبد المالک اور زبیر احمد خان شامل ہیں ایک منشیات فروش ناصر احمد خان کو شاکام چوک سے انہوں نے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے یارہ سو گرام آئیس اور پانچ کلو گرام چرس برامد ہوئی اس کی انہوں نے تفتیش کی اس کے بعد اس نے ڈسکلوز کیا کہ وہ کوئٹا سے باری مقدار میں چرس لے کر آرہے ہیں اس کے ساتھ تھی اس میں پھر اے ایس پی رائیونڈ نے اور ان کی ٹیم نے بڑی اچھی حکمت عملی کے تحت دو اور ملزمان عبد المالک اور زبیر احمد کو گرفتار کیا اور ان کی گاڑی میں سے مزید دس کیجی چرس برامد کی تو ٹوٹل یہ پندرہ کلو چرس اور یارہ سو گرام آئیس انہوں نے برامد کی ہے اور یہ ملزمان جو ہے کوئٹا سے چرس لاکر لہور کے پوش ایریاز اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں یہ سپلائی کرتے تھے ان میں سے ناصر احمد خان کے خلاف پہلے سے دو مقدمات درج ہیں اور پچھلے دو مہینے میں ہم نے دو سو اکتر ایف آئی آرز درج کی ہیں منشیات فروشی کی جس میں دو سو چھتر ایکیوزت ہیں ہماری ریکووری رہی ہے ڈیٹھ سو کلو چرس دو ہزار لیٹر سے زیادہ شراب اور اٹھارہ کیجی افیم دو کیجی آئیس کے قریب ہماری ریکووری رہی ہے اور انشاءاللہ اس مارچ کے مہینے میں ہم پہلے سے بھی زیادہ کام کریں گے اور منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈون جاری رکھیں گے انشاءاللہ گھی اور خڑنی تیل بنانے والی کمپنیز میں قیمتیں بڑھانے کا مقابلہ درجہ دوم گھی چوبیس روپے کی چھلانگ لگا کر چار سو پچیس روپے فی کلو تک جا پہنچا درجہ دوم خڑنی تیل بھی دس روپے بڑھ کر چار سو بیس روپے فی لیٹر ہو گیا قیمت میں مسلسل اضافے پر متوسط اور غریب طبقہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا مہنگائی کی مسلسل بڑھتی شرعہ نے غریب اور متوسط طبقے کو نیڈال کر کے رکھ دیا ہے درجہ دوم کا گھی اور آئل غریب طبقہ استعمال کرتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ گھی کی قیمت چوبیس روپے اضافے سے چار سو پچیس روپے فی کلو گرام تک پہنچا دی گئی درجہ دوم کا جو گھی ہے اس کے آپ چوبیس روپے بھر رہے ہیں اور مہنگائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ایک جگہ پہ درجہ دوم کی خردنی آئل کی قیمت بھی دس روپے اضافے سے چار سو بیس روپے لیٹر ہو گئی شہریوں نے سوال اٹھایا کہ وہ محدود وسائل میں کیچن کی لوازمات کیسے پورے کریں حکمرانوں نے دو وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی ہے بہت زیادہ زیادتی ہے بچوں کو کھانا بھی نہیں دے سکتا سکون سے روٹی بھی نہیں کھلا سکتا پہلے تو کم مہنگائی ہے جو یہ بھی قصر رہ گی تھی کہ بچوں کے مجھ سے نوالا بھی چھین لیں گے ہماری ضروریات زندگی کی جیسے گھی ہے مسالہ جات ہیں اور سبزی ہے جو روز مرہ کی چیزیں یوز ہوتی ہیں اس میں ریلیف دیا جائے کامامدی والا طبقہ کہتا ہے کہ صرف دسلوے پیٹرول سستہ کرنے سے مہنگائی کام نہیں ہوتی حکمران بریادی اس شہر ضروریہ کی قیمتوں کو مناسب سطح پر لائیں کیمہمنٹی بوملک کے ساتھ شہزاد خنبدالی سیٹی فارٹی ٹو ضروری رابطہ کامیٹی نے شہر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مزید دو عرب روپے کے فنڈ مانگیے ضروری رابطہ کامیٹی کی جانب سے فنڈز کے اجراع کی نئی سفارشات حکومت کو ارسال کر دی گئیں بلدیاتی انتخابات سے قبل لاہور شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے پنجاب حکومت نے خزانے کے موں کھول دیئے ہیں ضروری رابطہ کامیٹی نے شہر میں سیوریچ وارٹر سپلائی کی سکیموں سمیت گلیوں میں ٹیفٹالز کا نایا پلین تیار کیا ہے جس میں شہر کی بیشتر مساجد میں سولر پینل کی فراہمی بھی پلین کا حصہ ہے دستاویزات کے مطابق بارہ دری میاں میر دربار دھرمپورا اور مصطفی آباد میں سپورٹس کامپلیکس تعمیر ہوں گے جبکہ یوسی تراسی سے یوسی دو سو چھبیس میں پارکوں کی بہالی کی چاہی کی پلین کے مطابق شہر کی بیشتر یوسیز نے رابطہ گلیوں میں پختگی کا پلین بھی روہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنانے کی استدعا کی گئے ہے رمضان المبارک اور موسم گرمہ میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کے خدشات پیدا ہو گئے لیسکو کے 130 سے زائد 11 کیوی فیڈرز اوور لوڈ ہونے کی نشاندہ ہی کر لی گئی فیڈرز کا لوڈ 400 سے بڑھ کر 550 امپیرز تک جا پہنچا لیسکو کے 130 سے زائد 11 کیوی فیڈرز اوور لوڈ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کی وجہ سے اس شہر کے مختلف علاقوں میں 11 کیوی فیڈرز کا لوڈ 550 امپیرز تک جا پہنچا ہے مسکورہ لوڈ کے حامل 11 کیوی فیڈرز پر ٹرپنگ اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ معمول بن جائے گی اوور لوڈڈ فیڈرز پر سارفین کو میار کے مطابق والڈ ایج کی فرامی بھی ناممکن ہو جائے گی لیسکو 11 کے بھی فیڈرز کی اپگریڈیشن کا کام نہ ہونے سے سارفین کو مشکلات ہوں کی واضح رہے کہ لیسکو نے موسم سرمہ میں صرف درختوں کی کٹائی کر کے سسٹم اپگریڈیشن کا کام کیا ہے جبکہ میٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے صرف درختوں کی کٹائی سے سسٹم کو بچانے کی کوشش کی گئے جوہر ٹاؤن جون آمی ٹاؤن فتح کر اور عیدگاہ کے علاقوں کی فیڈرز آور لوڈڈ ہونے کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اسی طرح نگ مہر ٹاؤن شیف کانہ نوہ کورٹ موڈر ٹاؤن برکی شبورجی پارک لکوٹیر بیدیاں روڈ ستارہ کالونی شریف پورا مدینہ کالونی نیاز بیک جیا موسا اور نشات کالونی سمیت دیگر علاقے بھی آور لوڈنگ کا شکار ہو جائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے عالمی تبلیغی مرکز کے مرکزی راہنماؤں نے ملاقات کی چودری پرویز الہی کہتے ہیں امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے علماء نے ہمیشہ مصبت کردار ادا کیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے عالمی تبلیغی مرکز کے مرکزی راہنماؤں کے وفد نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی وفد میں مولانا عبیداللہ مولانا آمر راسخ اللہی اور سبائی وزیر حافظ اماریہ سے بھی موجود تھے اس موقع پر چودری پرویز الہی نے کہا کہ نکاح نامی میں ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامہ شامل کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی سیکیٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم روف کا فورٹریس ٹیڈیم کا دورہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے نکات کے حوالے سے دورہ کیا ڈی جی لوکل گورنمن کوسر خان بھی ہمراہ تھے سیکیٹری بلدیات نے شو کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی شہر میں صدادے پولیو مہم کا تیسٹا روز ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر سمیت سات ہزار ٹیمیں فیلز میں متحرک ہیں ڈی سی عمر شیٹھا نے کہا ہے کہ انیس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جلے انظامیہ کی زیرے نگرانی شہر میں انصدادے پولیو مہم جاری ہے مہم میں پان سال سے کم عمر انیس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف رکھا گیا ہے پولیو ٹیمیں مہم کے تیسر روز بھی فیلڈ میں متحرک ہیں ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو روز میں دس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں جس کے لیے سات ہزار ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں دس لاکھ سے زائد بچوں کو ہم پلوا چکے ہیں میری آپ کے ذریعے تمام شہر میں والدین سے یہ گزارش ہے کہ جب ہماری سات ہزار ٹیمیں ہیں وہ آپ کے دروازے پہ آتی ہیں تو اپنے بچے کو لازمی میسر رکھا کریں نہ کہ یہ کہیں کہ بچہ سویا ہوا ہے بچہ کھیلنے گیا ہوا ہے یا بچہ مہمان گیا ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کے زیر صدارت مہم کا جائزہ لینے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر اجلاس بھی منقض ہو رہا ہے جس میں ڈی ڈی ایچوز یو سی ایم اوز اور ایریا انچار ڈیپٹی کمیشنر کو روزانہ کی کارکردگی پر بریفنگ دے رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پولیو ٹیموں سے تعاون کریں اور بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں پولیو کے دو قطرے آپ کے بچوں کے صحت مند مستقبل کے زامن ہیں نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی